میری بولنے سے تو لگ رہا ہوا کہ میرا مود بڑا اچھا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے میں ایکٹرس ہوں اگر میرا مود اچھا بھی نہیں ہوتا تو میں اپنے بولنے سے دکھاتا ہوں کہ میرا مود بہت اچھا ہے کیونکہ اگر آپ کا خود کا مود اچھا نہیں ہو اور آپ اس کو اپنے بچوں کو یا اپنی فیملی کو دکھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پورا گھر بھی ویران ہو جاتا ہے اب ظاہر ہے انسان ہے کبھی اچھا مود ہے کبھی برا ہے مگر اگر صبح یہاں آکے میں اسلام لکھوں تو آپ کو کیسا لگے گا آپ کہیں گے یار مزا نہیں آرہا آج ندا کے ساتھ شو دیکھنے میں مزا نہیں آرہا تو اس لیے مجھے اپنی پچھ ہمیشہ اتنی انجیٹک رکھنی پڑتی ہے جس طرح ہمیں روز رکھتی ہوں اور کبھی کبار کبھی کبار آواز بیٹھی ہو جی تو آواز نہیں نکلتی لیکن مجھے اس کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس فریکٹس سے جو میں اتنے سالوں سے روز صبح کری ہوں ایک انرجی اور ایک پچھ کے ساتھ بولنا جب میں گھر میں کوئی بات بولتی ہوں تو مجھے یہ کہا جاتا ہے یار مرننگ شنیورا آہستہ بول لو آہستہ بولو میری عادت بن گئی ہے یہ میری habit ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ جب بھی میں کسی کو کوئی بات کہتی ہوں میں اتنی زیادہ اس کے اوپر ایمپسائز اور اتنا زود آئیتی کرتی ہوں کہ سب ہسنے لگتے میرے سارے آس پاس کے لوگ ریلیٹیوز دوست احباب کہ یہ تم اتنی ہر بات پہ چائے پینگے اور مجھے کبھی کبھی ڈڑ لگتا ہے کیونکہ ظاہرے پر دراموں میں ایکٹنگ بھی کرتی تھی اگر مجھے کبھی ایکٹنگ کرنی پڑی یا میرا دل چاہا ڈراما کرنے کا تو میں کیسے ڈائلوگ ڈیلیور کروں گی مجھے تو اتنی عادت ہو گئی یہ ہوسٹنگ اس طرح کرنے کی ہر دل کی بات یوں نکال کے زمان پر لے آتی ہوں اتنی وہ فرینکنس ہو گئی آپ لوگوں سے عادت ہو گئی اتنی ایک دوسرے سے بات کرنے کی آپ کی باتیں سننے کی اب تو میں انسٹا پہ بھی آپ سے بات کرتی ہوں نا تو اس لیے ذرا مڑا مزا آپ